ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے جیت تب ہوتی ہے جب ڈھان لیا جاتا ہے یہ لائن نے مسور سائر سکیل آج میں نے لکھی ہے اتراخنڈ کی سرنگ میں فسے مجدوروں پر یہ لائنیں بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے ان 41 مجدوروں نے 17 دن تک سرنگ میں فسے رہنے کے بعد بھی اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا اور جینے کی آس بنائی رکھی اسی کا نتیجہ رہا کہ منگلوار کو سبھی مجدوروں کو سکوسل سرنگ سے باہر نکال لیا گیا اتراخنڈ کے اترکاسی جی لے کے سلکی آرہ میں ایک سرنگ ڈے گئی اس حادثے میں سرنگ میں 41 مجدور فسے ہوئے تھے جو 17 دنوں تک چلے ریسکیو آپریشن کے بعد منگلوار کو اس سے باہر آئے بھارتیہ سینہ NDRF اور HDRF جیسی ویبینز ایجنسیوں نے مل کر سنیوکت بچاؤ ابیان چلایا جس کے بعد یہ مجدور پہاڑ کا سینہ چیر کر سرنگ سے باہر نکال آئے سبھی مجدور سوست حالت میں بتائے گئے ہیں سمچار ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق سرنگ سے پہلا مجدور رات سات بچ کر 56 منٹ ور باہر آیا اس کے بعد ایک ایک کر کے سبھی مجدوروں کو باہر نکال لیا گیا پردھان منتری نریندر موڈی نے سلکیارہ ریسکیو آپریشن کی سپلتا کے لیے بچاؤ کرمیوں کی سہارانہ کی اور کہا کہ میں اس بچاؤ ابیان سے جھوڑے سبھی لوگوں کے ججبے کو سلام کرتا ہوں ان کی یہ بادوری نے ہمارے مجدور بھائیوں کو نیا جیون دیا ہے بارہ نومبر کو دیوالی والے دن اترہ کھنڈ کے اترکاسی میں دندالگاؤ سرنگ میں بھوز کھلن کے بعد 41 مجدور فز گئے آنن فانن میں انہوں نے سرکسید باہر نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا مکہ منتری پسکر سنگ دھامی کو گھٹنا کی جانکاری ملی اور وہ اگلے ہی دن مجدوروں سے ملنے گھٹنا اس طل پر پہنچے انہوں نے آکسیجن سپلائی پائپ کے سہارے مجدوروں سے بات کی اور ریسکیو تیج گرنے کا عدیس دیا مجدوروں کے باہر آتے ہی سی ایم پسکر سنگ دھامی نے ان کا سواگت مالاہو سے کیا